حضرت اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اجتماعی مال میں کس قدر احتیاط سے کام لیتے تھے یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا ذکر کیا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے مال کو یعنی مسلمانوں کے اجتماعی مال کو جو بیت المال میں ہوتا ہے اپنے لئے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں اگر مجھے ضرورت نہ ہو تو میں اس کے استعمال سے بچتا ہوں اور اگر مجھے ضرورت ہو تو ضرورت کے مطابق مناسب مقدار میں اسے لے لیتا ہوں دوسری روایت میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنے لئے یتیم کے مال کی طرح سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورت نساء کی آیت نمبر سکس ہے جو شخص غنی ہو تو وہ تو اپنے کو بلکل بچائے اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سکھائے حضرت برا بن مرور رسی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہوئے ان کے لئے علاج میں شہد تجویز کیا گیا اور اس وقت پیت المال میں شہد کی ایک بھی موجود تھی حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ مسجد جا کر تشریف ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے علاج کے لئے شہد کی ضرورت ہے اور شہد پیت المال میں موجود ہے اگر آپ لوگ اجاست دیں تو میں اسے لے لوں ورنہ وہ میرے لئے حرام ہے چنانچہ لوگوں نے خوشی خوشی ان کو اجازت دے دی ایک اور روایت ہے حضرت اسماعیل بن محمد بن سعید بن ابی بکاس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ کے پاس بحرین سے مشک اور امبر آیا حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی عورت مل جائے جو دولنا اچھی طرح جانتی ہو اور وہ مجھے یہ خوش بھوٹ دول دے تاکہ میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر سکھوں ان کی بیوی آتکہ بنت زید بن امرو بن نفیل رسی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تولنے میں بڑی ماہر ہوں لائے میں تول دیتی ہوں حضرت عمر رسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم سے نہیں تلوانا ان کی اہلیاں نے کہا کیوں حضرت عمر نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ تو اسے اپنے ہاتھوں سے ترازوں میں رکھے گی یوں کچھ نہ کچھ خوشبو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی اور کن پٹی اور گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یوں تو اپنی کن پٹی اور گردن پر اپنے ہاتھ پھیرے گی اس طرح تجھے مسلمانوں سے کچھ زیادہ خوشبو مل جائے گی یعنی کہ حضرت عمر کا آپ دیکھیں کہ وہ بیت المال کے مال کو کس احتیاط سے استعمال کرتے تھے ایک اور روایت ہے کہ حضرت مالک بن عوض بن حدسان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم کے بادشاہ کا قصد آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ایک دینار ادھار لے کر اتر خریدہ اور شیشیوں میں ڈال کر وہ اتر اس قصد کے ہاتھ روم کے بادشاہ کی بیوی کو حدیعہ بھی دیا جب یہ قصد بادشاہ کی بیوی کے پاس پہنچا اور اسے وہ اتر دیا تو اس نے وہ شیشیاں خالی کر کے چوہرہ سے بھر دی اور قصد سے کہا جاؤ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دیا جب یہ شیشیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے پاس پہنچی تو انہوں نے شیشیوں سے جو جوہرات نکال کر پچھونے پر رکھ دیئے اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے ان کی بیوی نے سارا قصہ سنا ڈالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام جوہرات لے کر بیچ دیئے اور ان کی قیمت میں سے صرف ایک دینار اپنی بیوی کو دیا اور باقی ساری رقم مسلمانوں کے لئے پیت المال میں جمع کرا دی ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مردبہ میں نے کچھ اونٹ خریدے ان کو پیت المال کی چراکہ میں چھوڑ آیا جب وہ خوب موٹے ہو گئے تو میں انہیں بیچنے کے لئے بزار لے آیا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور انہیں موٹے موٹے اونٹ نظر آگئے تو انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں تو فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر وحفہ امیر المومنین کے بیٹے کے کیا کہنے میں دھوڑتا ہوا آیا اور میں نے ارز کیا اے امیر المومنین کیا بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اونٹ کیسے ہیں میں نے ارز کیا میں نے یہ اونٹ خریدے تھے اور بیت المال کی چراکہ میں چڑھنے کے لئے بیجے تھے اور اب میں ان کو بزار میں لے آیا ہوں تاکہ میں دوسرے مسلمانوں کی طرح انہیں بیج کر نفع حاصل کر سکوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بیت المال کی چراکہ میں لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہوں گے امیر المومنین کے بیٹے کے انٹوں کو چراؤ اور امیر المومنین کے بیٹے کے انٹوں کو پانی پلاؤ میرے بیٹے ہونے کی وجہ سے تمہارے انٹوں کی زیادہ رائط کی ہوگی اس لئے اے عبداللہ بن عمر ان انٹوں کو بیچو اور تم نے جتنی رقم میں خریدے تھے وہ لو اور باقی سائد رقم مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دو تو یہ تو تھا کہ حضرت عمر کہ وہ کس طرح بیت المال کے مال میں احتیاط بڑھتے تھے یعنی کبھی اپنی ذات پہ ایک دینار تک نہیں خرچ کرتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا لیتے تھے اور باقی مال کو کس طرح سنبھال سنبھال کر خرچ کرتے تھے امید ہے یہ میری چھوٹی سی کھاوش آپ تک پہنچانے کی یہ چھوٹی سی کھاوش پسند آئی ہوگی اور آپ ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چینل ضرور سنبھائیں